ہیلو فرنڈز کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم انباکسنگ کریں گے کارڈا 87 AD PLUS مشین جو ہے ری ورک سولڈنگ سٹیشن آئیے ہم اس کی انباکسنگ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ مشین کیسی ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے یہ ایک دیجٹل مشین ہے جو کہ بلکل آٹومیٹک ہے اور آٹو پر کام کرتی ہے یہ اس کی مینول بک ہے یہ چیک کریں اس کی مینول بک ہے یہ اس کی گن ہے جسے ہم ہیٹ گن بولتے ہیں وہ ہے اور یہ مشین ہے کارڈا 87 AD PLUS تو یہ چیک کریں یہ ہے جی مشین بہت زبطش اس کی پرفارمنس ہے ایکسیلنٹ کنڈیشنز میں یہ کام کرتی ہے اور کمال ہے یہ یہ دیکھیں جس کے ساتھ گن ہے چیک کریں ذرا یہ یہ جو بٹن ہے یہ ہم ویلیو کو کم یا زیادہ کرنے کی استعمال کرتے ہیں اگر ہم نے ایر کو کم کرنا ہے وہ یہ جو والیم ہے اسے ہم جو کہ سولڈن ہے آئرن ہے اس کی ہم ہیٹ کو کم کریں گے زیادہ کریں گے اسی طرح یہ جو ہیٹ گن ہے اس کی ہم ہیٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایر جس میں ہوتی ہے اور یہ گن ہے اس کی وائر ہے اسی کے اندر وہ ہیٹر ہوتا ہے یہ اس کا مارڈل ہے جی 8780 پلاس بیک اس پہ دیا گیا جی اس کی پاور آن آف ہوتی ہے اور اس جگہ ہم اس کا 220 انپورٹ دیں گے اس کے ساتھ یہ دیا گیا ہے سوڈرن آئرن جو کہ کمال کی اس کی بٹ ہے بلکل دیکھ اس ایم ٹی کے لیے بہترین کام کرتا ہے ایس ایم ڈی پریو ورکس سوڈن اسٹیشن کے لیے بہترین کام کرتا ہے یہ اس کی انپورٹ ہے یہ اس کی انپورٹ ہے اس کی فٹنگ ہو جائے گی اس کی فٹنگ ہو جائے گی یہ ہمیں ٹائٹ کر دیا یہ اس کی ہیٹ کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے یہ والم لگا ہوا ہے اگر چاہیں تو ہیٹ بلا سکتے ہیں اگر چاہیں تو کم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں ایرگن کی جو وہ نوزلیں ہیں وہ وہ ہیں بڑے والی اس سے چھوٹی اور اس سے چھوٹی اکثر ہم زیادہ تر ہم اس سب سے چھوٹی ہے وہ استعمال کرتے ہیں یہ ہم نے لگا دیا اس سب سے چھوٹی والی باقی کو ہم رکھ کے سیف کر لیں گے کبھی ضرور ہو پڑے تو وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں تو یہ یہ ہے چھوٹی ہم استعمال کرتے ہیں اسے ایک سوڑنگ آئین ہے وہ اس لیے رکھتے ہیں ہم سپنچ دیا گیا اس کے ساتھ یہ ہم فٹن کر کے اپنے پا رکھتے ہیں کیسے کتن ہے یہ ایسے اور اس کانچے اس پہ ہم دیلا کر لیتے ہیں اس کو پانے ڈالتے ہیں ایسے یہ چیز کو پڑے ہیں اس کی تو ٹو ٹونٹ انپپٹ کی بہائے ہیں دو ساتھ کی ہمیں ٹو ٹونٹی کے لیے یہ یوزر تھی ہیں یہ جے انپٹ ہو چکے ہیں مرزی کے مطابق دو سکیو لگائیں گے ہم اس کے ساتھ ہم نے پھٹکھا لیا اور یہ ہم ایسے رکھتے ہیں ایسے تو زبردستہ آئیے ہمارا بس چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسے ورکن کرتے ہیں تو پیر ہم آپ کو دکھیں گے انشاءاللہ بہت زبردستہ جی کاٹا ایٹ سیمن ایٹی پروسس کا مارڈل ہے زبردستہ جی کلکل آٹو ہے آٹو آپ اس کی ریڈنگ چی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہی حساب سے اپنے مطابق اس کو ہم یوز کرتے ہیں اگر آپ کو ہیٹ زیادہ چاہیے تو ہیٹ کر سکتے ہیں سولڈنگ آئرن کی ہیٹ کو زیادہ کرنا ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں بہترین ہے یہ مشین زبردستہ جی دیکھیں یہ ہمیں سیٹ اپ پہ لگا کے ہمیں آن کریں مشین کو ہمیں آن کیا یہ دیکھیں یہ بلکل آٹو پہ ہے یہ ہم اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہیٹ کو زیادہ تر ہم اسے تری سکسٹی پر رکھتے ہیں ہم اس کو ویس کی ویلی کو کم کر لیتے ہیں اس سے ویلی کو کم یا زیادہ ہو جائے گی ہیٹ بھی ہوگی اور ایر جو ہے ایر وہ بھی ہوگی ہاٹ ایر ہوتی ہے وہ بھی کم ہوں جا زیادہ کر سکتے ہیں ہیٹ بھی ہوگی اور یہ جو ہیئر ہے ہیٹ ہیٹ کو مومن تھوڑا سا کمی رکھتے ہیں زیادہ نہیں کرتے ہیٹ چیلنج ہوگی جب ہم گن کو اوپر اٹھائیں گے یہ اپنی ورکنگ شروع کر دے گی کیونکہ ایر ہیٹ آ رہی ہے اب اسے رکھیں گے تو وہ واپس بیک سکریٹنگ چلے جائے گی کیونکہ یہ بند ہونا شروع ہو چاہیے گی یہ لکھیں جیتے اٹھائیں گے تو یہ آسٹ آسٹا ہاں ورکنگ کرے گی جب رکھتیں گے تو یہ آف ہونا شروع ہو چاہیے گی جیتے اٹھائیں گے